بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو نایا آئیڈیاز تھرٹیز میں کوئی تیرہ بڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی اتنا بڑا تیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں نارمل سے تیرے میں بچے کی سوٹ کرتے کی کٹنگ ہم کریں گے ٹھیک ہے اتنا بڑا تیرہ نہیں رکھنا اور تیرے کے بغیر یہ ہے جی ٹھیک ہے جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیا تک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے یہ میرے پاس ایک لیفٹ آور پیس تھا تو اس سے میں دیڑھ سے دو سال کے بچے کی جو ہے نا کرتے کی کٹنگ کرنے والی تھی تیرہ جو جس کمیز سے ہم تیرہ اٹیش نہیں کرتے موسٹلی ہم اس کمیز کا جو تیرہ کمیز کے اندر ہی کٹ کرتے بہت بڑا جو ہے نا ہم بیک کا حصہ رکھ دیتے ہیں فرانٹ جو ہے نا ہم اس کی اچھی بھلی ٹکا کے کٹنگ کر دیتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں انہیں کوئی ان چیزوں کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی نارمل ان کی باڈی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ان کی فیچرز ہوتے ہیں تو آپ یہ جو جھنجٹ اتنا زیادہ کرتے ہیں نا وہ مت کیا کریں اس طرح سے آپ بوائز کے کرتے کی بیبی بوائز کے کرتے کی کٹنگ کریں بہت ایزی میتھڑ ہے اور اچھے سے سمپلی آپ اسے سٹیچ بھی کر سکتے ہیں وہ جو آپ بڑے بڑے تیرے کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر بعد میں آپ ٹینشن لے کر صرف پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کی جو ہے نا ہم سٹیچنگ کی طرح سے کریں وہ اس میں کہیں تو مریب آ رہا ہوتا ہے تو کہیں اس کا جو ہوتا ہے نا پنہ کھا رہی ہوتا ہے کہیں کچھ آ رہا ہوتا ہے کہیں کچھ آ رہا ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے فرنٹ اور بیک کا پیس الگ الگ کر لیا تھا تو اس طریقے سے میں نے فرنٹ اور پیس کے فرنٹ اور بیک کا دونوں کا پیس الگ الگ کر لیا ہے تو اب اس کی ہم کرتے ہیں جی کٹنگ سٹارٹ آپ اس کو غور سے دیکھئے گا میں اس میں کوئی ایکسٹرا کام نہیں کر لی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے تیرہ پکڑ کر اس طریقے سے نشان لگا لیا تھا اور کندہ پکڑ کر اس طریقے سے کندے کا نشان لگا لیا تھا اور کندے سے ایک انچ نشان لگا لوں گی اس کے درمیان میں کٹنگ کروں گی تو یہ صرف میں اتنا سا فیبرک ایک انچ ہوگا بس یہ میں اتنا سا جو ہے بیک اور فرنٹ کا جو ہے مارجن رکھ لی ہوں باقی میں نے کوئی اس میں مارجن نہیں رکھا یہ دیکھیں میں نے سیمپلی اس کے جو ہے کٹنگ کر لی ہے اس طرح سے آر مولز کے بھی کٹنگ کر لی یہ اتنا سا ہاف انچ سے ایک انچ ہوگا جو میں نے بیک بڑا رکھا ہے اور فرنٹ چھوٹا رکھا ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہے یہاں سے ہم نے دو انچ کے گیپ سے جو ہے نا گہرائی سے کٹنگ کر لی اور یہاں سے ہم نے ڈیپ کٹنگ ضرور اپنے فرنٹ سے کر لی ہے جی آر مولز کی ڈیپ کٹنگ کر لی ہے ہم نے تو اس طرح سے اب ہم اس کے سلیپس اتار لیں گے اگر اس طرح سے اگر سلیپس کی جو ہے نا چڑھائی پوری ہو جاتی تو یہ کنی آگیا جانی تھی تو اس طرح سے سلیپس کی چڑھائی پوری کر لیں گے اور آگے جو ہے نا ہم سمپلی بکرم لگا کر اسے فولڈ کر دیں گے تو اس طرح سے یہ اور آئی ہوگ کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو کانے لیے سبسکرائب کر دیں اور اس طرح سے ہم اس کے بھی ڈیپ کٹنگ کر لیں گے دو سلیپس کی آپ نے ڈیپ کٹنگ کر لینے ہیں فرنٹ سے اور اس طرح سے باقی ہم نے اس طریقے سے الگ الگ کر لینے ہیں اور یہ بہت ایزی میتھرڈ میں ویڈیو تھی بہت ہیل فول رہی ہوگی بہت سمجھنے والی ویڈیو تھی یہ نیشان میں چوک سے اس لئے لگا رہے ہوں گی آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بیک ہے وہ فرنٹ تھے ہماری اور یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو